بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سعجدہ پروین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور آج ہم جو بنانے لگے ہیں ریسپی وہ ہے چنے کی دال کا حلوہ اس کو میٹھی دال بھی بولتے ہیں اور اس کو چنے کی دال کا حلوہ بھی بولتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ کھانے سے آپ کو زکام نہیں لگے گا کھانسی نہیں آئے گی اور اس سے کھانے سے آپ کو طاقت ملے گی بشرت یہ ہے کہ جس طرح میں نے سارے شک میوے ڈالے ہیں وہ سارے اسی طرح ڈالیں تو اس طرح آپ کو بہت طاقت وار رہیں گے اور پوری سردیاں گرنٹی ہے کہ آپ کو نزلہ زکام نہیں لگے گا اور آپ اپنے بزرگوں کو بھی یہ بنا کر کھلائیں اس سے بہت ہی زیادہ طاقت آتی ہے اور یہ صرف سردیوں میں ہی کھائی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہاں جی تو بسم اللہ کرتے ہیں چنے کی دال کا پہلے ہم حلوہ بنائیں گے اور اسی حلوے کی ہم مٹھائی بنائیں گے تو یہ میں نے تین کلو چنے کی دال لی ہے اور اس کو بزار سے پسوا لی ہے اس کو پسوا لی ہے اور گھر میں میں نے اس کو چھان لی ہے اگر آپ نہ چھانیں گے تو یہ دیکھو پھر آپ کو اس طرح کی دال جو ہے نا وہ آپ کو تنگ کرے گی بھونتے وقت بھی اور کھاتے وقت بھی دیکھو ثابت دال بھی ہے اور موٹی دال بھی ہیں اس کے علاوہ میں نے دو کلو بادام لی ہے تھے اور اس میں سے آدھا کلو بادام نکل آئے ہیں اور یہ ایک پاؤ پستہ ہے ایک پاؤ کاجو ہے ڈیڑھ کلو میں نے چینی لی ہے اگر آپ کے پاس موٹی چینی ہے تو اس کو گرینڈر کر لیں اور یہ دیسی گھی ہے ڈیڑھ کلو تین کلو دال میں ڈیڑھ کلو گھی جائے گا آپ اتنی مقدار یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کلو دال ہے تو آدھا کلو گھی جائے گا اس کے اندر اور اگر دو کلو آپ نے بنانی ہے تو پھر ایک کلو گھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں باقی یہ جو پستے بادام ہیں اس میں آپ کمیندشی کر سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈال اور گھی اور چینی آپ نے اسی مقدار میں ڈالنی ہے سب سے پہلے ہم اس میں گھی ڈال لیں گے یہ دیسی گھی یہ اصل والا گھی جو اس دن میں نے بنایا تھا اور اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کو شیئر کی تھی آپ دیکھ لیں یہ سارا ڈیڑھ کلو گھی اسی کے اندر جائے گا اس کو اتنا پگلان ہے کہ یہ زیادہ گرم نہ ہو کیونکہ جب پھر ہم اس کے اندر ڈال ڈال لیں گے پیس ہی ہوئی تو وہ جال جائے گی اس لئے ہم نے اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا ہاں جی تو گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے مگر اتنا نہیں ہوا کہ یہ ڈال ڈالنے تو جال جائے تو ہم اب اس میں ڈال شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے سے ہلکی آج کر دیں گے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہلاتے جائیں تانکہ یہ گھی بھی ساتھ ساتھ اس میں شامل ہوتا جائیں آپ اس میں ڈال ڈال بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئل ہم اس میں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر آئل جو ہے وہ جمتا نہیں اور یہ جو دال ہیں پینیاں ہیں یہ سہتری کے سے نہیں بنتا اس سب کو آستہ آستہ آپ مکس کر دیں اور نیچے سے ہلکی آنچ ہی آپ نے رکھنی ہے دال ہماری مکس ہو گئی ہے مگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ گھی کم ہے مگر نہیں یہ کم نہیں ہے اچھی طرح سے جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کو بھوننے میں تھوڑی دیر آپ کو مسئلہ بنے گا چمچ ہلانے میں تو ساتھ ساتھ یہ ریسپی دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اپنے پیارا کو شیئر بھی ضرور کریں تو چینی ابھی میں نہیں ڈالوں گی ابھی اس کو تقریباً کافی ٹائم لگے گا بھوننے میں جس طرح ہم نیچے سے ہلکی آنچ پہ سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے نیچے ہلکی آنچ رکھتے ہیں اسی طرح اسی کے نیچے بھی ہلکی آنچ ہی ہم رکھیں گے اور ہلکی آنچ ساتھ ساتھ جس کو بھونتے جائیں گے ہاں جی تو ابھی اس نے گھی نہیں چھوڑا مگر محنت ہماری اسی طرح کی ہے ابھی تھوڑی دیر لگے گی پھر اپنا گھی چھوڑ دے گی پھر بڑی آسانی سے جو دال ہے نا یہ بھونے جائے گی ہاں جی دیکھیں ہلوہ ہمارا تافی ڈھیلا ہو گیا اور ابھی اس نے اس سے بھی زیادہ ڈھیلا ہو گیا یہ آستہ آستہ ڈھیلا ہوتے جائے گا شروع میں ذرا آپ پریشان نہ ہو جائیں اس لئے میں آپ کو دکھایا ہے کہ شروع سے یہ سخت ہوتا ہے اور آستہ آستہ یہ ڈھیلا ہوتا جاتا ہے تو آپ نے اس سے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور آنچ بلکل ہلکی رکھیں گے دیکھو دال ہماری پھول گئی ہے اور بابلزانے شروع ہو گئی ہیں اور بہت نرم حلوہ بن رہے اور بہت ہی اب چمچ ہلانا بلکل آسان ہو گیا تو آپ اس حلوے کو متواتر ہلاتے جائیں اور چمچ نہیں ہاتھ سے چھوڑنا اور یہ دیکھو کہ میں کس طرح ہلا رہی ہوں ادھر سے شروع کر ادھر جاتی ہوں پھر ادھر آتی ہوں چاروں طرف آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جس طرح یہ بابلز آ رہے ہیں اسی طرح کہ آنے چاہیے کہنے کے مطلب ہے کہ نیچے سے آپ نے اتنا ہی چولا رکھنا ہے ورنہ یہ جال جائے گا حلوہ اور اندر سے کچھا رہے جائے گا اور اوپر سے کالا ہو جائے گا ہم نے اس کو مزیدار کر کے بنانے کالا نہیں کرنا پورا ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو پکاتے ہوئے اب ہم چیک کریں گے کہ اس کا کچھا پان ہتم ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس طرح پلیٹ میں تھوڑا سا ڈال کے موہ کے اندر چبا کے آپ نے دیکھنا ہے اگر دانتوں کے نیچے یہ چپکتے ہی جائے تو یہ سمجھ لیں کہ دال ابھی کچھی ہے اب اس کا کچھا پان دور نہیں ہوا تو اس کو میں بس پانچ دس منٹہ اور ہلا ہوں گی اور جب آپ کے دانت کے نیچے سے کڑ کڑ کی آواز آئے تو سمجھ لیں کہ یہ حلوہ تیار ہو گیا ہاں جی تو یہ حلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کے نیچے سے میں نے چولا بند کر دیا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کا کلر کیسا ہے اب اس کے اندر میں جب اس طرح دام ڈالوں گی ہاں تو یہ اس کو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کو تھوڑے تھوڑے ڈال کے اس کو زیادہ بریک نہیں کرنا موٹے موٹے اس کو رکھنا بس اسی شکل کا آپ کوٹ لیں اگر آپ ثابت بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ثابت ڈال لیں اس طرح کے ہمارے بادام جو ہیں ہم نے اس کو دادڑ کار لی ہیں کوٹ لی ہیں اس طرح کی آپ نے بھی کار لینے ہیں تو ہم اس کے اندر آپ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تھوڑے سے میں گارنش کے لیے رکھوں گی اب اس کے اندر پسٹا جائے گا سابت والی اب اس کے اندر یہ سابت کاجو جائیں گے اور ان ساب کو مکس کر لیں گے کے اندر آپ پاؤ یا آدھا کلو آپ کا دکا شکار کے گری بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہ مکس ہو گیا میں نے ان کو بھونا نہیں بادام پستے اور کاجو کو گھی میں نہیں بھونا میں نے اس لیے کہ یہ جب دال ہوتی ہے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ بھونے جلے جاتے ہیں اس کو بھونے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے اندر آپ چینی شامل کروں گی گرینڈر کی ہوئی ابھی میں آدھی چینی استعمال کروں گی کیونکہ جنہوں نے چینی زیادہ نہیں کھانی میں کچھ ڈال ان کے لیے یہ حلوہ نکال لوں گے زیادہ گرم حلوے میں چینی نہیں ڈالنی نہیں تو وہ جم جائے گی چینی میں باقی کی چینی بھی ڈال رہی ہیں اب اس کو بھی دوبارہ سے مکس کر لوں گے آپ چاہیں تو اس سے کم چینی بھی استعمال کر سکتے ہو اپنی مرضی کے مطابق چینی ڈال جو میں نے اس کی گارنش کے لیے پستے بادام رکھے تھے وہ ڈالوں گی دال کا حلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور پکا کے کھائیں بہت طاقتوار ہوتا ہے ہاں جی تو رسپی ہماری تیار ہو گئی ہے چینے کی ڈال کا حلوہ تو یہ بہت مزے کا بنے بہت ذاکے دار بنے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور اپنے پیاروں کو شیر بھی ضرور کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آپ کا اور میرا لانی دے